طویب مشتبوں کی فرصت نہیں ہے ہماری ان مجلسوں کا مقصد شہر فتا کرنا نہیں ہوتا ہماری ان مجلس کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدننا بھی نہیں ہے مجلسی مسلمانوں سے اپیل ہے آپ جس مذہبے ہیں بے شک اسی مذہبے رہو سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں مانتے رہو لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے اور میں بابا جی ذوریت عمران کے سالانہ اجتماع میں اس سالانہ مجلس میں کیمروں کی موجود کی میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ کیمرے اتنے ظالم ہیں کہ یہ مولویوں داخلوں کو مکرنے بھی نہیں دیتے میں تو دعایں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سیڈی سسٹم بڑھنا ہی تھا غدیر ہی میں بن گیا ہو آپ جی ہیں آپ ہمیں بتانا تو نہ پڑھتا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا پکڑا پکڑا کشنے تھا اور مبارک بات دینے والی لائن میں کون کون جی بابر شاہ جی آپ جیئے سیئے آپ زندہ و سلامت رہے ہیں پہلے ماتمی سے لے کے حد نگاہ تک جہاں تک مجھے مومنین دکھائی دے رہے ہیں بس سید آپ کا بھائیوں کے منت کر رہا ہوں اس ملک میں سر اٹھا کے جیئے شیعہ شیعہ اس ملک میں مہمان نہیں ہے زندگی حالات جیسے بھی ہے موسم جیسا بھی ہے یہ تہشت کر دییاں یہ ساری زندگی میری قوم کے ماتمیوں کی جان کھاتے تھے کہ جی سنجیر نہ مارو کیونکہ اپنے زخم سے بندہ مر جائے اپنے اپنے ہاتھ کے زخم سے بندہ مر جائے تو جی یہ خودکوشی کی موت ہے وہ اے محمد کے بھیجے کے ماتم کو خودکوشی کہتے ہو اور اپنے خودکوشی حملوں کو شہادت شہادت جاگے میرے ساتھ زحمت سرمہ سارا مجھ مابیدہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی منت کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں زندگی میں کبھی نہیں زندگی میں کبھی تم منہ مایوس نہیں ہونا زندگی میں کبھی تم منہ پریشان نہیں ہونا میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں اس ملک میں تم منہ سارت کھا کے چینا ہے یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا بولے میرے ساتھ جا کے میرے ساتھ مدھا دیو سار اٹھا کے جیو اس ملک میں سار اٹھا کے جیو اس ملک میں گردن اٹھا کے چلو اس ملک میں آج کہتے ہو شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے وہ تھوڑی ہمت کرو شیعوں کو ایران بھیج دو ہمارے حوصلے دیکھو کبھی ہم نے بھی کہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے انہیں افغانستان بھیج دو میں پورے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں یہ مالکوں کا کرم ہے عزداروں پہ ملک میں میری طرف دیکھیں آنے والے مہربانہ آتے رہے گے ملک شاہ جی ملک بنانے والا محمد علی محمد علی بہن کی خاطر جو مدان سیاست کے خارساروں میں آئے اس بی بی کا نام کیا تھا خاتمہ محمد علی خاتمہ ہم مولویوں تمہارے والے نام تو نظری نہیں آ رہے آخری آدمی تک متوجہ رہیے گا محمد علی جو فاتمہ محمد علی جو فاتمہ جب ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سارو تھا کے جیو نیٹ پہ ریکارڈ موجود ہے بانی پاکستان محمد علی جناہ کا نکاح محمد علی کا نکاح ابو حمیفہ کی فقابے نہیں ہوا امام جعفر صادق کے فقابے ہوا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم صاحب جی یہ فقابے ہیں تم سمجھتے کیا ہو اس مولک کو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ملک بنانے والا محمد علی نکاح امام جعفر صادق کے فقابے قادع آزم کا جنازہ اٹھا لاہور عجیب خر میں تصویریں موجود ہیں نیٹ پہ ریکارڈ موجود ہے محمد علی جناہ کے جنازے کے ساتھ جو علم تھا اس میں لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی یہ باس علمدار تجھے پھر بھی شیعوں کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہو رہا جب ملک بن گیا ہندووں نے انگریزوں نے سازش کر کے خزانہ خالی رکھا کہ محمد علی ملک کیسے چلائے گا جب ملازموں کو تنخواہی نہیں دے سکے گا جب خزانہ خالی دیا گیا قائدی آسم محمد علی جناہ کو انیس سو سنتالیس میں ایک کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں سو رہا ہے سید آپ جیئے آپ جیئے سرکا خزانے بھرنے والے کون تھے خزانہ خالی تھا ایک کروڑ کا چیک پہلے کس نے دیا وہ راجہ محمود آباد تھا وہ حسینی تھا وہ مولائی تھا وہ علی جنوالی اللہ پڑھنے والا تھا تیرے بھی صدقے جاؤ کہ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے ملک بنایا تو محمد علی بہن سیاست میں آتو فاطمہ خزانے خالی ہو بھرنے والے شیعہ پھر بھی کہتو شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے مجھے شیعہ خطیب کو کہنے کے حق ہے کہ اگر یہ پاکستان تین آگست کو بنا تھا پھر مولویوں کو دے دو اگر چودہ کے صدقے چودہ کو بنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف رکھیں میں منت کر رہو مہربانی میں پھر شاہ جی پھر کہہ رہو بابا شاہ جی بابا اختر شاہ جی علی شاہ جی میں پھر کہہ رہا ہوں اس حروں کھا کے جی ہو اس ملک میں کبھی تم نے احساس محروم انہیں جانا آخری فتح آپ کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مولائی ہی جیتیں گے یہ لمحاتی اُبال ہیں نام صحابہ کا لیتے ہو باتیں لڑنے کی کرتے ہو اور صحابی تو لڑائیوں سے خود بچتے تھے بچوں خدا کی قسم میں منت کر رہا ہوں میں اس لیے کیا رہا ہوں کہ سر اٹھا کے جی ہو یہ مالکوں کا تھوڑا کرم ہے شیعہ قوم پہ میرے قوم کے طلبہ و طالبات سنیں یونیفرسٹیوں میں ان پروفیسوروں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا یہ تھوڑا کرم ہے مالک کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتی ہیں ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں ان کی نماز نہیں ہوگی محمد متوجہ محمد متوجہ سحبا میں نے شوکت بھائی سے جوادہ کی ہے ماری جنگی جلدی مجھے بھی تھی لیکن شوکت بھائی کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی تو میں نے بیس منٹ کا کہا تھا ممنون ہوں میں ذوریت امران شاہ جی کا بھی اور شوکت الرضا بھائی کا بھی دیکھر دا کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی جلدی بات میں مکمل کر رہا ہوں کائنات کا واحد قبیلہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا سیزادوں اس میں اللہ والوں کی کمی تو پہلے نہیں تھی اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے نکل پڑی صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ لیکن اللہ والوں کی مجبوریوں پہ ترس آتے ہیں کہ جب مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے لئے پھر صرف اللہ اللہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی اچھا تبلیغ مسیطوں سے نکل کے رکشوں پہ آ گئی سرگودہ مینڈ روڈ پہ جاؤ گے یا کسی شہر مینڈ روڈ پہ نکلو گے گلی کی نکر سے رکشہ نکلے گا جس پہ پیچھے لکھا ہوگا میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی میں نے پورے ملک میں کہا ہے اگر رکشے والے کے لئے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیسے کھجل کیوں ہوتا ہے وہ تو وہ تو اپنی فلیکس فلیکس کے پیسے لے رہے تاکہ طلبہ و طالبات کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ کوئی پنجتن پاک نہیں کوئی اہل ویعت نہیں بس میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے لیکن ان کی مجبوریاں دیکھو جب اللہ کے مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد نہیں سرکاری درو وعالی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل مسید کے باہر تو کہتا تھا میرے لیے یہ اللہ کافی ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں درود بھیجو پر آل محمد کے یہ آل محمد کون ہے جن کے بغیر اللہ نماز ہی نہیں لے رہا متوجہ ہے سارے بھائی بڑی جلدی جلدی میں بات کرو ہمیں بہت شکریہ ہمیں صرف اتنے بتا دیا جائے بچوں متوجہ رہیے گا آپ بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہے نوجوان متوجہ رہے کما 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 سلیتا کما اللہ علی محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا ابراہیم کی ماشاءاللہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا کیا کہنے پورا سرگودہ چھپ ہے پورا پنجاب کے مجمع چھپ ہو گیا مجھے یوں لگ رہا جیسے میں امریکی پبلک سے خطاب کر رہا آپ ڈیرے داری نہیں سمجھ رہے آپ نے نہیں سمجھ رہا تو وزیرستانیوں نے سمجھ رہا دیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھو کھانا جائے اسے ڈیرے دار ہی کہتے ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا پوری زندگی پہ غیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں دور دور تک ہوتی ہیں عبراہیم ڈیرے دار تھا یاریاں دوستیاں بھی دور دور تک تھیں اتنی دور تک یاری تھی کہ اللہ کو بھی کہنا پڑھا خلیلِ خدا ہے تُو یاریاں ابراہیم کی دور دور تک تھی یاریاں ابراہیم کی میں اکیلا خود ہی لطف لے رہا ہوں یاریاں ابراہیم کی دور دور تک تھی لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کوئی کو دو رہے وقت بلکل تمام ہو گئے ہاں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ معلویوں ذاکروں کی مجبوریوں پہ ترس کیا کرو درود ابراہیم کی یاری یاروں پہ نہیں ہے یاروں پہ نہیں ہے اور جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ہوتا ہی آل پہ ہے درود جشتا ہی آل پہ ہے ہم صحابہ کے بار کی عزت کرتے ہیں لیکن مذہب ہمارا صحابیوں کا نہیں ہے دیکھیں میں بیٹھے میں بات نہیں کر رہا ہوں بہت بڑے اجتماع میں بات کر رہا ہوں عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں مذہب صحابہ کا نہیں مذہب محمد کے بیٹوں کا ہے فقہ رسول اللہ کے بیٹوں کی میرے استاد اگرامی قدر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرہوم نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے مالک ان کے درجات بلند فرمائے حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن جب تک استاد مرہوم کا تذکیرہ نہ کرو کیونکہ جس دروازے سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے مبلغ اعظم سے ایک مولوی نے کہا کہ تم شیعہ فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب مولانا اسماعیل آپ بچے تو شاید نہیں اتنے واقف ہوں گے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ مبلغ اعظم پہ مالکوں کا کوئی وکھرہی کرم تھا سوال کرنے والے کا مد مقابل کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا فوراں جواب اب تو مراظرے کا دور نہیں ہے لو دھرہ سائیڈ میں مراظرہ تھا مراظرے کے موضوع دو تھے جنازہ رسول اور ویراست رسول کہ جنازہ محمد کا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا شیعوں کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل مناظر تھے اور ہمارے بھانیوں کی طرف سے دو دو گھنڈے کے بعد فریش مولوی آتا تھا میری طرف دیکھیں وقت تمام ہوتا جا رہا ہے سارا دن مناظرہ چلتا رہا بحث ہوتی رہی ملک صاحب کو کرسی دے دیں مالک ملک صاحب کو سہت کلی عطا فرمائے جتنے بیمار ازدار ہیں مالک سب کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے مجھے اجازت ہے میں بات تھوڑی مکمل کر کے اسٹیج میں اپنے مہترم جناب شوقت رضا کو دینا چاہ رہا ہوں مبلغ اعظم اکیلے مناظرہ کرنے والے تھے جی بسم اللہ اور مسلمانوں کی طرف سے دو دو گھنڈے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا اور اس کا قبیلہ بھی بدل جاتا تھا مبلغ اعظم اکیلے باب اختر شاہ جی بابر شاہ جی زوریت امران میرے جواد بھائی دیگر سارے ساتھی جید مجمع سب کے لئے دعا کر رہا ہوں نہ ہم ایک ایک کا لوں گا ٹائم تو ویسی ختم ہو چکا ہے مالک سب کی حاضرییاں بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے بات میں ختم کر رہا ہوں مناظرہ دو دن چلتا رہا آخری نشست پہ ہمارے بھائیوں کے ایک مولانا نے آکے مناظرے کا رنگ بدل دیا کہہ لگے مولی اسمائل ہو مولی اسمائل تو کہتا ہے جنادہ کس نے پڑا کس نے نہیں پڑا میں موضوع ختم کر رہا ہوں ہم محمد کو سندہ آؤ میری طرف دیکھو میری جان زحمت فرمائے یار دو ہم سیدوں کی شروع سے یہی قسمت ہے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ ہی بے پرواہ ہوتے ہیں تجھے سیارت نہیں ہو سکی ملک صاحب کی میں نے دعا سہت کر دی یار دو زحمت فرماؤ بہت شکریہ اس نے کہا مولی اسمائل منادرہ ختم ہو چکا ہے تم شیعہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو جنادہ محمد کا کس نے پڑا کس نے نہیں پڑا وہ نے کہا میں رولے ختم کر رہا ہوں ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جناسے نہیں ہوتے زندوں کے برسے تقسیم نہیں ہوتے دس منٹ و سمال وی کا ٹائم تھا وہ بلغی عظم نے کہا کوئی اور بات بھی کرنی ہے تو کر لے وہ نے کہا اور بات کی گنجائش ہی نہیں ہے تم ساری زندگی جان کھاتے ہو جنادہ پڑا نہیں پڑا ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں ہم حیاتِ رسول کے قائل ہیں زندوں کے جناسے بھی نہیں ہوتے زندوں کے برسے بھی تقسیم نہیں ہوتے چودری شاکر صاحب دس منٹ و سمال وی نے کہا کہ مولو اسماعیل یاد رکھو زندوں کے جناسے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے برسے بھی تقسیم نہیں ہوتے اس کا ٹائم ختم ہوا مناترہ پورا چک تھا رنگ میدان کا بدل چکا تھا اور وہ اکینا مولوی کہہ رہا تھا زندوں کے جناسے بھی نہیں ہوتے زندوں کے برسے بھی تقسیم نہیں ہوتے مبلغ عظم نے ایک فکرہ کہہ کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا کہتا ہے مولوی یاد رکھنا اگر زندوں کے جناسے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے برسے بھی نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے اوہ اوہ متوجہ متوجہ صاحبانے کے انکار جی جی بڑے بات تمام کر رہو بات تمام کر رہو اوہ امہ دن متوجہ آخری فقریں بستگو ختم کر رہو آخری فقرہ کہہ رہو کہ لگے تم شیعہ فقر کرتے ہو مذہب کی تو فرصتی نہیں ہے یہی پہ تمام کر رہو مجلس تم شیعہ فقر کرتے ہو کہ ہمارا مزہ محمد کے بیٹوں کا مزہ بے خوشیہ یاد رکھنا بیٹا تو نو نبی کا ڈوب گیا تھا کیا فقر ہے کہ ہمارا مزہ محمد کے بیٹوں کا مزہ بے میری اولوہ اے کرام سے اپیل ہے پورا واقعہ کیوں نہیں سنایا جاتا کیا نو کے گھر سے صرف نو کا بیٹا ڈوبا تھا نہیں بات ختم ہو گئی کلوز کر رہو پچھلے بھانیوں تک میری اگر آواز پہنچ رہی ہے جی بسم اللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں سارے مجمع کے بہت شکریہ بہت شکریہ اور نو کے گھر سے صرف اکیلا نو کا بیٹا نہیں ڈوبا اس گھر سے ایک اور ہستی بھی ڈوبی تھی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ میں نے نہیں کہنا ہمیں احتیاط سے چلنا پڑتا ہے ایک نو کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے وہ سوچے وہ سوچے وہ سوچے قرآن کہہ رہا ہے نو کا بیٹا ڈوب گیا آخری بات کر رہا ہے نو کا بیٹا ہر کھو گیا نو کا بیٹا اس لیے ڈوبا کہ کشتی بھانا کہ قرآن پڑھے نو نے آواز دیا کنی شرک بھما آنا بیٹا کشتی بھی ہمارے ساتھ آجا بیٹا نے کہا سعاویلہ جبل یاسم نے منعبا بابا میں کشتی پہ نہیں چڑھوں گا مجھے پہاڑ بچا لیں گے اس نے بھی نبی کو چھوڑ گئے پہاڑ ہی کاثرہ لیا تھا چھوڑ دیا نبی کو چلا گیا پہاڑ پہ لیکن کی بنا فہالہ بہنہم الموج باب بیٹے کے درمیان پانی آ گیا پانی شہرک بیٹے کے پہنچا نو نے اللہ سے کہا تیرا وعدہ حق ہے میرا بیٹا میری اہل ہے یہ اہل ہو کے ڈوب رہے خدا فرماتا ہے یہ تیری اہلی میں اس کا مطلب اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکام دیتا ہے چاہے تو نوازوں کو بیٹا بنا دیتا ہے متوجہ خردہ والا متوجہ رہنا بیٹا نو کا خرد ہو گیا کیونکہ کشتی پہ نہیں چڑھا آپ کی سوچوں سے جلدی ممبر چھوڑ لو بیٹا نو نبی کا خرد ہو گیا کیونکہ شرط یہ تھی بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا اب رکھو بولویوں کے سروں پہ قرآن کیا یہ محمد عربی کی حدیث نہیں ہے کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے حضور فرماتا ہے محمد فرماتا ہے میری اہلِ بیعت کشتی نو کی مثال ہے اور جب محمد فرما رہے ہیں کہ میری اہلِ بیعت کشتی نو کی مثال ہے جب نو کی کشتی پہ سگا بیٹا نہیں چڑھا بیٹا ہونا کام نہیں آیا شجرے کام نہیں آئے پین صاحب کا بیٹا ہونا کام یا ہم آتا نو توجہ کوئی شیق کام نہیں آئی کیونکہ کشتی پہ نہیں چڑھا نو کا بیٹا ڈوب گیا محمد فرماتا ہے میری اہلِ بیعت بھی کشتی نو کی مثال ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور جب نو کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے تو خرق ہو جاتا ہے پھر آپ کس بوجھ کو اٹھائے پھرتے ہیں وہ جی سید ہے وہ جی بخاری ہے وہ جی گلانی ہے وہ جی درمزی ہے وہ جی قاسمی ہے وہ جی رزوی ہے وہ جی مشہدی ہے اور ناک سجد ہو سید بھی سوہی بچیں گے جو اہلی ینوالی راہ کی گواہیاں دے لیں گے سب روزن بخواہ سب روزن بخواہ